سٹھوین چیرمن وٹیارز بہادر پورا امیدوار انیت علی باقری نے بابا اے خوم مہاتمہ گاندی کی جہنتی کے موقع پر انہیں خراج پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا شہر کے بھگوان دیوی اسپتال میں گاندی جی کو خراج پیش کیا گیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ایلیاز خریشی رضیہ فیض منجولہ میڈم جائشری گوپینات اور شیوارانی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے آج تلنگا نے خصوصاً ہیدر آباد میں گاندی جہنتی چانمہ کانسیسی اور بادروپیہ کانسیسی میں بڑی جوش و خروس سے منائی گئی خصوصاً تلنگا راشت سمیتی کے تمام لیڈرز متفقی طور پر گاندی کی ستھانت کے اوپر گاندی کی بتاہ ہوئے راستے کے اوپر گاندی ہر مذہب کو جاننے والی ایک عظیم شخصیت تھی جیسے گاندی نے کہا تھا جیو تو علی کی طرح جیو اور مرو تو امام حسین کی طرح مرو یہ گاندی کا ایک ایسی الفاظ تھے اور خاص طب ہے ان کی نیت کے اوپرادار پر وہ اپنی پوری زندگی ایک سادہ زندگی گدارے اور جب مرے تو آپ جانتے ہیں ناترام گوڑسے کے گولیوں کے ذریعے مرے تو انسان جیسی سوچ رکھتا ہے ویسی ہی پروردگار اسے حیات دیتا ہے جب ہندوستان کی آزادی کی لڑائی وہ نائنساپی کی لڑائی تھی اسی لیے وہ لڑائی کو لڑنا ان کے لیے ضروری تھا جائز لڑائی تھی ظلم و زیادت کی خلاف وہ ڈٹکا ٹھہرے رہے جو لوگ کی صحبتیں برداشت کی اور عوام کو لے کر ہندوستان کو آزادی دیرائی تھی آج یہ آزاد ہندوستان میں ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ گانڈی کا ایک اپنا بتاہ ہوا راستہ ہے جس کے لیے ہم چل رہے ہیں خصوصاً تلنگالی کے اندر آزادی کے بعد جو ہم پھر سے آندرہ والوں کے غلام ہو چکے تھے پھر ہمیں علی جناب کے چندر شکر آو صاحب جو تلنگالا گانڈی ہے انہوں نے پھر ہمیں ایک آزادی دلائی آج ہم آزاد تلنگالے میں چار سال سے زیادہ کے حصے سے ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم خوشحالی کے اندر ہندو مسلم سیکھ کسائی تمام کے تمام آج یہاں پر خوشحال ہے کیونکہ آج چلنگالا گانڈی علی جناب کے چندر شکر آو صاحب انہوں اپنی خاص طرح پر کیسی آر کے سکیمات اور تمام عوام کو لے کے چلنے کی ان کی بہوانے خاص طرح پر ہندو مسلم سیکھ کسائی کو اپنے خاص طرح پر نوجوانوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کی تعلیم تربیت ہر چیز کو دیکھنے والے خواتین کو اپنی بچےوں کی طرح ہر بات یہ نہیں کہ ڈیلیوری کے لیے ماں باپ کے گھر آیا کرتی تھی بچی اب حکومت اپنے گھر بلا رہی ہے خاص طرح پر انہیں پیسوں سے زریعوں سے اور ہر چیز کی ذریعہ ان کو دے رہی ہے ہم چاہیں گے کہ عوام جس طرح سے یہ تلنگانہ گانڈی کو آج پورے جس طرح انگریس ایک ساتھ کوشش کرتے تھے کہ گانڈی کو خید رکھا جائے روکا جائے اسی طرح آج ہر پارٹی کا فرض یہ چاہتا ہے کہ کیسی آر کو روکے اور ہندوز تلنگانی کی بھلائی کو روکے اور ایسا ہونے نہیں دے گی عوام ان کے ساتھ ہے اور آنے والے الیکشن میں پھر دوبارہ باہر سے ہوتے چیپ نیسٹر ہمارے تلنگانہ گانڈی علی جناب کیشنشہ کا راو صاحب رہیں گے یہی ہمارا کہنا